اگر دو مہنے بعد ہی پیشن آتا ہے یہ آپ کو کمپلین کرے گا کہ میں اپنا نی بینڈ نہیں کر سکتا painful ہے پاؤں پہ وزن نہیں آ رہا واشوں میں بیٹھ کے کھڑے ہونے میں problem اس طرح ہے کہ اس کی کمپلینٹ ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 میڈیکل ڈرگ ہسٹری میں یہ ساری اوپر ڈزیز آدے گی اب اس کو جو چلیں گے نا جی سر پین کلرس ریلیکسنٹ مسل ریلیکسنٹ ہوگے یہ لگیں گے اس کے علاوہ اس کو کلشیم دے رہے ہوں گے ویٹامین بی دے رہے ہوں گے اور ساتھنی انٹی بارٹکس انٹی بارٹکس یہ اس کا آگے دوزج بگرہ ساری اس کی وہ چلیں گے اب پین کی انٹنسٹی وہ جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق آپ موڈریٹ موڈریٹ میں رہے ہیں موڈریٹ میں فائیو میں سیس میں سیئی کی پیشنٹ آیا ہے میک پین کے ساتھ یا نی پین کے ساتھ آیا ہے اس کی وجہ سے اس کی کیا کیا کمپلینٹس آ رہی ہیں وہ اس کی کیا ہیں اس کی کیا کیا فنکشنل لیمٹیشنز آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں آپ مین مین پور پوائنٹس وہاں پر مینٹین کر لیں گے اور یہ آگے اس نے دیا ہوا سرجری اگر ہوئی ہوئی ہے تو اس کے مطابق آپ یہ مینٹین کر لیں گے یہ سارا آجا کا میڈکیشنز آ گئی ساری اس کے بعد پین سیورٹی کا دیا ہوا ہے پین سکیل دیا ہوا ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی کرتے ہیں مائل موڈر سویئر یا پین سکیل کوئی بھی چوز کریں یا کوئی ڈیابیٹیز کے لے رہا ہے آپ کس طرح کا کہہ رہے ہیں برگ برگ ہیسٹی میں تو میڈکیشن آئی کی آپ ڈیزیز دیکھیں میں نے ابھی اس کے جو لکھی ہوئی ہیں کرنٹ کا لکھا ہے آپ اس میں بلڈ پریشر کی میڈکیشنز لے رہا ہے ڈیابیٹیز ہے یا اور کوئی پرابلم ہے وہ ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیٹیل سے پھر پین کی انٹینسٹی آگی مائل موڈر سوئی ہے بہیوئر کانسٹنٹ انٹرمیٹنٹ کانسٹنٹ کیا مسلسل پین ہو رہی ہے انٹیپیٹنٹ آن این آف ہو رہی ہے پین ریفٹ ہے یا ریڈیٹنگ ہے لوکل آئیز ہے یہ اس کے مطابق آپ اس کی نیچر لگیں اسی سے اس کے بعد آ جاتی ہے ٹائی بھی آ جاتی ہے جس میں زیادہ تر ڈیل اچنگ آ جاتی ہے پھر مارننگ پین جو ہے وہ زیادہ تر آتی ہے بہت مینیمم ہے یہ ایکٹیوٹی برس ہوتا ہے وہ ایکٹیوٹی بیٹر ہوتا ہے ان دونوں میں یہ ڈیفرنس آ جاتا ہے ان کی ایکٹیوٹیز ریلیو کن ایکٹیوٹیز میں ہوتا ہے اور اگرابیٹنگ کونسی ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں کن میں ریلیو ہو رہا ہے کن میں ہر ایک کی بائیس پوزیشن ہے مسکلو سکیلیٹل میں یہ بات ذہن میں رکھیں کچھ میں وہ ریلیو ہوگا اور کچھ میں وہ اگرابیٹ ہوگا فنکشنل لیمیٹیشنز اس کے کون کونسے فنکشنز لیمیٹیڈ ہو رہے ہیں کون کونسی ایکٹیوٹیز دسترب ہو رہی ہیں وہ تمام مینشن کریں گے جیسے صرف پروزن چھولڈر میں وہ کم نہیں کر رہا تھا اس سے ریلیٹیڈ جو بھی آ رہی ہیں اس ساری اس کے لیمیٹیشنز ہیں جو اس کی لائیف سٹائل سے جو جو لائیف سٹائل سے ریلیٹیڈ ہے اس میں ابڈکشنز ہزار ہی لکھنی ہے نہیں فنکشنل لکھنی ہے کونسی ایکٹیوٹیز رسکٹیڈ ہو رہا ہے جیسے اکرومیو کلیو 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 جوائنٹ ڈسٹاب ہو آپ پیچھے سے کر کے چیزیں نہیں اٹھا سکتا سب سے پہلے یہ ڈسٹاب ہونا شروع ہوتا ہے پیچھے کر کے آپ گاڑی میں بٹھے ہیں تو آپ گاڑی میں ڈرائیو کرتا ہے پیچھے سے چیز نہیں اٹھا سکتا چڑھنے اتھرنے میں یہ پانکشنل ایکٹیوٹیز ہیں ریلیٹنگ ٹو نی یہ اس کی لیمٹیشنز آئے ہیں اب ڈیفارمٹی لانگ ٹرم میں ان کو آسٹی آثریٹس ڈیویلپ ہونا ہے آپ اس کی لائنمنٹ چیک کریں تو جوائنٹ کی لائنمنٹ نہیں ہے ابھی تو شو ہو رہا تھا کہ دونوں کمپارٹمنٹ اس کے دونوں کمپارٹمنٹ جڑے ہوئے ہیں لیکن یونی لائٹرل ایک کمپارٹمنٹ کی اس کو سپیس آئے گی ایک کمپارٹمنٹ ویرییشن آئے گی نا ایک کمپارٹمنٹ اوپن ہوگا ایک کمپارٹمنٹ کی سپیس ریڈیوز ہو جائے گی ایک انکریز ہوگی ایک ریڈیوز ہوگی اس وجہ سے جینو ویلگم اور اس طرح کی کنڈیشن اس کی ڈیفارمٹی میں وہ والی ڈیفارمٹی اب پوشچر اور گیٹ پھر اس کے پوشچر اگر بائی لائٹرل آسٹی آخرائٹس تو بیٹلنگ گیٹ آتا ہے گیٹ پیٹرن گیٹ پیٹر ہو جائے گا پین کی وجہ سے اور اس طرح کے کیسز جو ہیں لانگ تب میں لیم لیند ڈسکریپنسی کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں یہ ٹکسرل بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں اگر اس کی وہ والی جروت نہیں ہوتی تو یہ ٹکسرل لیم لیند کا فالٹ آ جائے گا ٹکسرل ہم ٹھیک کر سکتے ہیں ٹکسرل ہم ٹھیک کر سکتے ہیں ٹکسرل نہیں کر سکتے ہیں گیٹ پوشچر مورر لیٹڈ پھر اسی کے مطابق افیکٹیڈ ہوگا اگر یونی لیٹرل ایک سائیڈ کی ایس کی مٹری آ رہی ہے تو وہ پوری ڈسٹر بکرائی اس کے اب جوائنٹ ٹینج او موشن نومل ہے رسٹکٹڈ ہے کیپسولر پیٹرن ہے نون کیپسولر پیٹرن ہے رسٹکٹڈ ہے کیپسولر پیٹرن موسٹی ریلیٹیٹ ٹو شورد ہے اس میں کام آیا گیا اب اس کی رینج او موشنز میں دیکھیں گے ایکٹیو کتنی ہے پیسیو کتنی ہے ٹھیک ہے ایکٹیو آپ وہ انڈیپینڈنٹلی جتنی کر سکتا ہے اور پیسیو آپ آپ جتنی ہوا سکتا ہے پینٹری رینج میں ٹھیک ہے وہ آ جائے گی رینج او موشنز میں پھر اس کے جو مومنٹ جون جونسی ہیں جیسے نی کی آپ کر رہے ہیں نی کی فلیکشن اور ایکسٹینشن آ جائے گی اگر آپ شولڈر کر رہے ہیں تو شولڈر کی فلیکش ایبڈیکشن ایبڈیکشن ایکسٹینڈر لوٹیشن میڈیل لوٹیشن یہ ایکسٹینشن ہر ایک کی رینجز آ جائیں گے ان کے مسلز آ جائیں گے ٹھیک ہے اس میں دو دیئے ہیں رائٹ اور لیپٹ دونوں سائیڈ کے وہ کہتے ہیں when there is a pair always compare جب بھی آپ نیو کو آپ نے چیک کر رہے ہیں نیو کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو ساتھ والے نیو کی بھی اسیسمنٹ پرلل میں کریں گے یا جوائنٹ اباب اور جوائنٹ بلو پھر آیتا ہے جوائنٹ اینڈ فیل اینڈ فیل کا پتہ ہے وہ ہی تو پینٹ ریڈیوس ہوگی سوالی ریڈیوس ہوگی آپ جب تک نہیں کریں گے وہ انجسٹ کرے گی وہاں پھر رہے ہیں normal ہے restricted ہے capsular pattern ہے یا non capsular pattern traumatic جو conditions ہیں وہ کوئی بھی capsular pattern فالو نہیں کرتے capsular pattern کا زیادہ conditions آپ کو باقی سارے ایسے ہی ہیں muscle strength آپ چیک کریں گے دونوں سائیڈ کی دونوں affected اور non affected دونوں سے پھر جوائنٹ انڈ فیل کی discussion ہوئی ہے انڈ فیل جو ہے soft ہے تو muscular ہو رہا ہے form ہے تو ligamentis آجاتا ہے hard ہے تو boni آجائے گا empty ہے تو damage ہے وہاں پہ ہے ہم مرد لگومیون وہ آپ کی compensator ہے اندازہ نہیں ہو رہا امپٹی ہوتی ہے تبدی پہلے پھر وہ طرف ہو جانتے ہیں حق ہو جاتا ہے حق ہوگی بھی تھی وہ بہی نام تینجہ پھر ایسی طرح آپ جوائنٹ کی مومنٹ جوائنٹ انٹرنل جوائنٹ کی جو مومنٹ ہے اس کے مطابق بھی آپ گریڈنگ کر سکتے ہیں جو انہوں نے دی ہوئی ہے انکلوزڈ ہے تو دونوں جوائنٹ کا جوائنٹ لائنے وہ فائبروز ہوا ہوگا ہے کنسٹیبل ہائپو موبیلیٹی ہے رسٹکشن کنسیڈر کر لیں سلائٹ ہائپو موبیلیٹی اس کی کٹیگری بنائی ہوئی ہے بسیکلی ہائپو موبیلیٹی کی کنڈیشنز ہیں توڑی ہے یا زیادہ ہے ہائپرو موبیلیٹی ہم نے اور ہائپرو موبیلیٹی زین سے زیادہ ہے ہمارے یہاں جتنے بھی ٹریٹمنٹس ہیں آپ جتنے بھی ٹریٹمنٹس پڑھ رہے ہیں وہ تمام ہائپرو موبیلیٹی کے پڑھ नے جاتا ہے اب , assemblage عمل جاتا ہے جیسے میں نے آپ سے کیس ڈسکس کیا تھا فروزن شولڈر with scapular ہائپر موبلیٹی اس میں کیا تھا کہ scapular کی ہائپر موبلیٹی ہوئی ہے آپ نے اس کی stability کی ایکسسائزز پر فکس کرنا ہے سر آپ کو طبار تنائیں گے آپ کیا ساتھ ہوئی اور scapular ہائپر موبلیٹی کیا ساتھ ہوئی شولڈر کی فروزن ساتھ ہوئی جبکہ آپ کی فرزنٹ کرے گا اس ٹائم پر ڈپینٹ کرے گا اگر دیکھیں مہد ادا یہ انکلوز ہو جاتی ہے تو وہ بہنی انٹری کے ساتھ آرہا ہے لیکن اگر joint restriction ہو جائے یہی carry کرے کافی ارسل دک space موجود ہے لیکن muscle tight ہو جاتا ہے تو وہ soft انٹریل آتی ہے اس کیسے میں آپ کو muscles کے نام کرنا اس کیسے میں مطابق آپ کریں انکلوز کر رہے ہیں اس کیسے میں zero grade کیا ہوا ہے constable hypermobility 1 slightly up 2 یہ کون سا دیا ہوا ہے میں نے بھی تکھی constable hypermobility 5 unstable 6 انکلوز کی انکلوز کی انکلوز کی اگر joint fibros ہو جائے اس صورت میں ملتی ہے اس condition میں ہو سکتی ہے جوائنٹ کے اوپر لگوں کی بہتہ دائمی ہوئی ہے انکلوزن کی انکلوزن کی جو ڈیزیز وائز ہے وہ سپائن سے ریلیٹڈ ہے میں نے ایک نون پیشنٹ دیکھا تھا جس کو انکلوزنگ سپانڈلائٹس نہیں تھا لیکن اس کو پوری بیک انکلوز تھی انکلوزنگ سپانڈلائٹس نہ ہونے کے باوجود نائنٹی ایرز کا بابا جی تھی چالیس سال سے اس کو بیک پین تھی پٹی ایرز کی اسٹارٹ پین پین ہوئی تھی تو اس نے اس کو اتنا تک کیرنے لیے وہ ہلکہ بلکہ بیک کے ٹیٹمنٹ کرتے رہے پوری بیک اس کی انکلوزنگ سپانڈلائٹس نہیں تھا پھر ایک کیس میں نے دیکھا ینگ فیمیل تھی اراؤنڈ تھی 35 میں اس کی سی فائیب اور سی سکس سی فور فائیب آپس میں مر جو گئی انکلوز ہو گئی تھی انکلوز ہو گئی تھی ورٹی بریز تو اس کی مومنٹ رسٹکت ہو گئی تھی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن تھی لیکن تھی زرور لیکن نورلوجیکل سائنس بھی تھے اس کو ٹھیک کر دیا تو اس کی پین ریڈیشن مینج ہو گئی تھی وہ مینج ہو گئی تھی پین فول تھی لیکن پین مینج ہو گئی تھی اس کی پین آپ اس کو جوائیٹ اباب جوائنٹ بلو دیکھیں کمپنسیٹری چینجیز کی وجہ سے زیادہ فالٹ آتے ہیں تو وہ افیکٹ مینج کریں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے آپ نے یہ والی کنڈیشن اس کے مطابق دیکھنا ہے اب ہائپر موبیلیٹی جو ہے وہ آپ کو یویلی جوائنٹ بلو دیکھ سٹی کی کنڈیشن میں ملتی ہے اور نی کے کے اس میں ہائپر موبیلیٹی ہو سکتی ہے ہوتی بھی ہے آپ اگر بعض لوگ اپنا نی لوگ پوزیشن سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں دیکھا ہے کیسے لوگ پوزیشن سے بڑھانی پڑھانی پڑھتا ہے یا پین زیادہ کرنا پڑتا ہے ڈینیمک سٹرنٹ کیلئے موسیل پاور ریزیسٹی ڈائیٹنومیٹرک تیسٹنگ یہ کر لیں یہ سیم یہ بیٹا ہے یہ لگم یہ لگمینٹ انسٹیبیلیٹی ہے یہ لگمینٹ انسٹیبیلیٹی دیا ہوا ہے 1,2,3,4 لگمینٹ دیا ہوا ہے آپ اس کے مطابق لگمینٹ کو جسرا ٹیسٹ کرتے ہیں ویسے ہی اس کو ٹیسٹ کر کے آپ اسٹیبیلیٹی کو ریٹ کر سکتے ہیں یہ لگمینٹ کے تیسٹ ہی ہے میڈین کولائٹرکو موسیل کیکس یہ لگمینٹ کے لگمینٹ دی آ تکک دیا ریدا ہے اور ان کے تیسٹ موجود ہیں آپ ان کو assess کریں گے وہ آپ اسی صورت میں assess کریں گے آپ کو جب ضرورت ہو گئے یہ بہت یہ ڈیٹیل فارم ہے undue ضرورت نہیں ہوگی جب آپ کو ضرورت ہے تو آپ نے جب ہی test کرنا ہے لیکن آپ کے پاس sports drama کے ساتھ patient آیا ہے applicable نہیں ہے آپ کے پاس sports drama کے ساتھ patient آیا ہے knee کی injury کے ساتھ تو آپ کا direct وہاں پہ instability check کرنا بنتا ہے ligaments کی testing کرنا بنتا ہے کیونکہ وہاں پہ damage ہونے کے chances ہیں وہ آپ assess کریں گے وہاں پہ نہیں ہے تو آپ کیوں کریں گے پھر resisted isometric testing میں strong and painless strong painful weak painful weak painful weak painless چار categories دی ہوئی ہیں اس میں پیشنٹ اس کے مطابق پیشنٹ ہمارے پاس میرے خیال میں ہمارے پاس جو ہے weak painful weak and painful آئے گا weak painless neurological ہوتا ہے weak painful والی deconditioned کے ساتھ کیا ہے اور strong painless weak painful acute ہے ایک دو دن کا ڈیمیج ہوا ہے ایک دن کے بعد کوئی اتنا زیادہ issue نہیں ہوتا ہوں ڈیمیج ہوتا ہے اور کنڈیشن ہے اور کنڈیشن آپ کے ساتھ ڈیمیج بھی ہے نا وہاں پہ اپ گریڈنگ تو آتی ہے ڈیمیج بس پانچ منٹ میں ڈیمی ورنس سے لے کرنی آتی ہے ہم نے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا ہے دونوں legs ملا کے آپ میڈیل میلیل سے انٹیر سپیریل ایک ریسے کرس تک چیک کرتے ہیں ایم جی بون سکین لیب ٹیسٹ آپ ایک سٹینڈرز یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو ہارڈ پیشو لیجن ہوا ہے تو پہلا آپ کی پس چوائز ایکس ری مونی لیجن ہے تو پہلی چوائز ایکس ری ہے پھر اس کے بعد دیجیٹل ایکس ری ہے پھر سیٹی ہے اور سیٹی کے ایڈوانس آجنگی پھر دیگرام جو ہی اس کی ایڈوانس ایکس ری بھائی پہلی چوائز کیا ہے اور ساکٹیشو لیجن کی پہلی چوائز کیا ہے آئم ری ہے آلٹرسون ڈیسی کی وہ ہر ہے نا مطلب ہاں اب یہاں پہ ٹرنڈ نہیں ہے مسکل اسکیلٹل کا مسکل اسکیلٹل کرتے ہیں نا ہاں پہ یہاں پہ بس ابڈومنل اس کے علاوہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں ملتا وگرنہ مسکے جو ہے ایلٹرہ ساؤن ایک ٹریٹمنٹ آف انویسٹیگیشن ہے اس کے بعد امرائی سر ہمک رہیں گے سر سر ایمیو بچے بس ہونے والے ہیں ہمم